ایک سیوکت کاروائی میں پونے پولیس نے ناکپور ممبئی اور دلی پولیس کے ساتھ مل کر پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گرفتاری کے بعد سے بھیمہ کوریگاؤں ہنسا معاملے میں جو کہانی نکل کر آ رہی ہے اس نے عام جن کیا جانچ ایجنسیوں کے بھی ہوش اڑا دیئے ہیں پونے پولیس کا کہنا ہے کہ اب جو خلاصہ بھیمہ کوریگاؤں ہنسا معاملے کی جانچ میں سامنے آیا ہے وہ چونکانے کے ساتھ یہ بھی دکھاتا ہے کہ بھیمہ کوریگاؤں میں ہنسا کروانے کا شڑے انتر کتنے بڑے اسطر پر رچا گیا تھا پونے پولیس کا دعویٰ ہے کہ بھارت میں سکریے نکسلی نیپال کے مہوادیوں سے ہاتھیار خریدنے والے تھے اس معاملے میں دلی سے گرفتار کیے گئے رونا جیکب ویلسن کے گھر سے ملی چٹھی سے یہ خلاصہ ہوا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ رونا ویلسن نے یہ چٹھی اپنے کسی نکسل سمرتھت ساتھی کامریڈ پرکاش کو لکھی تھی بتا دیں کسی چٹھی میں راجیو گاندھی کی ترچ پر پردھان منتری نریندر موڈی کی ہاتھیا کرنے کی بات بھی کہی گئی تھی اتنا ہی نہیں اس چٹھی میں بیجے پی کو آگامی چناؤں میں ہارانے پی ایم موڈی کی ریلیوں کو نشانہ بنانے اور ایم پی فور رائیفلز کی خریدداری کی باتیں بھی لکھی ہیں بھیما کوریگاؤں ہنسہ سے جڑی جانچ ٹیم کا حصہ ایک سینئر IPS افسر نے بتایا کہ اصل میں یہ چٹھی ریتو پرنا گوسوامی کو لکھی گئی تھی جسے نکسلیوں کے بیچ کامریڈ نوین نام سے جانا جاتا ہے ریتو پرنا گوسوامی جواہر لال نہروو وشویدیالے سے پی ایچ ڈی کر چکا ہے اور ان دنوں انڈرگراؤنڈ ہے اور نکسلی گتی ویدیوں میں سکری ہے انہوں نے بتایا کہ اس چٹھی میں کسی بسند نام کے وقتی کا بھی ذکر ہے دراصل یہ بسند نیپال میں سکری ماؤوادی سنگٹھن کا بلا نام ہے چٹھی میں بسند سے ہتھیاروں کی خرید اور فنڈ اکھٹھا کرنے کو لے کر باتچیت کرنے کے لیے ایک نئی ٹیم بھیجے جانے کی بات بھی کہی گئی ہے